بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہی ہے آج کل چاہے وہ پرسنل ریلیشنشپ کی بیسس پر ہوں یا ملک سے ملک کے تعلقات کی بنیاد پر ہوں لیکن قطر کی انویسٹمنٹ دیفنیٹلی ادھر آ رہی ہے گیس کی صورت میں کہلیں اور پروجیکس کے حوالے سے کہلیں لیکن خلیجی ممالک میں جو تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصر پاکستان پر بھی آ رہا ہے اور پاکستان نے جو نئے پروجیکس شروع کرنے تھے قطر کے حوالے سے اس میں کچھ تاخیر نظر آ رہی یہ کیوں آ رہی ہے اور قطر اس حوالے سے کتنا بے چین پایا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ نے فینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب یہ ایک تو قطری اور پاکستانی ضرب بڑے قریب ہو رہے ہیں آنچ کل بھائی بھائی ہو رہے ہیں لیکن یہ سعودی ضرب کی وجہ سے پاکستان اپنے کاروباری جو فائدے ہیں یا قطر کے جو فائدے ہیں وہ کیوں پیچھے کرے کیوں دباؤ پاکستان کے پر ڈالا جا رہے ہیں نگا کوئیت سمیت چند دیگر ممالکوں کی کوشیوں کے باوجود سعودی عرب اور قطر کے درمیان کوئی مفاہمت کا راستہ نہیں نکل پا رہا اب قطر کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کے جو معاشی مخدادات ہیں دنیا بھر کے ممالک اندر سعودی عرب انہیں ٹھیس پہنچا سکتا ہے اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر اگر چاہ قطر کا کوئی بڑا سکت والیم جو ہے بزنس کو بہت بڑا نہیں ہے لیکن اب تک جو پاکستان جن شعبوں کے اندر قطر کے ساتھ ڈیل کر چکا ہے ان معاہدوں کے اندر ایک شک ایسی موجود ہے جسے ہم فورس مجور کہتے ہیں سعودی عرب کے آیت کی ایک الزامات کی روشنی میں پاکستان ان معاہدوں کی جو شک ہے فورس مجور اگر انہیں انوک کر دے تو دنیا کے دیگر ممالک بھی اس کا ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں اور قطر کے لیے رات و رات بہت سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یہی وجہ کہ پانچ رکنی قطری وفد پاکستان پہنچ چکا ہے اور انہیں نے مختلف حکومتی شخصیات کے ساتھ کچھ غیر رسمی ملاقاتیں ہیں اور کچھ شیڈول ملاقاتیں ہیں وزارت خارجہ کے کچھ لوگوں سے انہیں ملاقاتیں کی ہیں وزارت خزانہ کے کچھ لوگوں سے کی ہیں ملاقاتیں وزارت پیٹرولیم میں بھی وہ گئے ہیں گرچہ کہ وزیر پیٹرولیم وہاں موجود نہیں تھے امریکہ کے دورے پر تھے لیکن وہاں پہ انہیں سیکرٹی پیٹرولیم سے بھی ملاقاتیں کی ہیں سٹیٹ منسٹر سے بھی کیوں اور اگلے دو روز کے دوران مزید ان کی کچھ وزارتوں کی حکام حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تیع ہونی ہیں یہاں پر قطریوں کو سب سے زیادہ جو سب سے بڑا چیلنجز کا سامنا ہے انہیں کہیں سے یہ اطلاعہ ملیے کہ سعودی رب پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے جو اس وقت الین جی کی ڈیل ہے اور اس کے ساتھ قطر کے ساتھ جو پاکستان آنے والے دنوں کے اندر دو نئے بڑے معاہدے کرنے والا تھا ایک دو اشاریہ ایک رب ڈالر کی کراچی سے لاہور تک کی پائپ لائن کی تعمیر کا معاہدہ تھا جس سے متعلق ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی کہ پرائمیسٹر ہاؤس سے ایک خط لکھا گیا تھا قطر کو جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اس پائپ لائن کا معاہدہ تعمیر کا معاہدہ قطر کے ساتھ بین الحکومتی بنیادوں پر کرنے کو تیار ہے اور قطر اس کے اوپر اپنا کام مکمل کرے دوسری جانب قطر کے ساتھ تین سے چار عالمی کمپنیاں ہیں کنسورشیم قطر نے بنایا تھا چند روز قبل وہ پاکستان کے اندر تیسرا الین جی کا ٹرمینل تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا وہ بھی ملین ڈالر کا منصوبہ ہے اب وہ دونوں منصوبے پہلے بہت فاسٹ ٹیک پر کام ہو رہے تھے لیکن جب نواشی صاحب سعود عرب سے واپس لوٹے ہیں تو ہمیں ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو الین جی کی پائپ لائن کی تعمیر کا معاہدہ تھا اور اس کے ساتھ ترمینل کا معاہدہ تھا ان دونوں منصوبوں کے اوپر پاکستان کے متلکہ اداروں نے کام روک دیا ہے جب تک سعود عرب اور قطر کے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے پاکستان ان دونوں منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط نہیں کرے گا دوسری جانب پاکستان کو سعود عرب کے جانب سے بھی کافی پریشر کا سامنا ہے جو اگزسٹنگ الین جی کی سپلائی کا معاملہ ہے پندرہ عرب ڈالر کا معاہدہ ہے اس کی معاہدے کی کلاس کے مطابق پاکستان سعود عرب کے کہنے کے اوپر کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن قطر یہ افورڈ نہیں کر سکتا جپان سمیت دنیا کے اٹھائیز اور ممالک ہیں اگر پاکستان نے اس کلاس کو انوک کیا بھلے چند دنوں پر انوک کر دیا تو قطر کا جو عرب ڈالر کا دنیا بھر کو الین جی کی سپلائی کا معاملہ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگا دیگر ممالک بھی مطالبہ کریں گے کہ آپ کی حالات سٹیبل نہیں ہے پاکستان نے پہل کر دیا لہٰذا ہم آپ کے ساتھ اس معاملے کو کنٹینیو نہیں کر سکتے لہذا قطریوں نے پاکستان کی حکومتی شخصیات کو اور متعلقہ وزارتوں کے حکام کو آکے کنوینس کیا ہے کہ ان کے پاس سپلائی کا آلٹرنیٹ نظام موجود ہے پاکستان اس ایگریمنٹ کی کلاس کو انوک کسی صورت نہ کرے ہم ہر صورت سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں اب گورنمنٹ نے دوسری جانب پاکستان کے اندر جو حکمران جماعت ہے مسلم لگنون ان کا معاملہ جو جی ایٹی کے اندر تحقیقات کا معاملہ ہے وہ پیک پر پہنچا ہوا ہے اس وقت پاکستان کو اور حکمران خاندان کو شریف خاندان کو کتریوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کیس نے بند ہونا ہے یا اس نے آگے چلنا ہے یہ شریف خاندان کی اس میں انہوں نے انہیں انہیں سنٹ ڈیکلیئر ہونا ہے سارا انحصار اس وقت ہو رہے ہیں کتریوں کی تعاون کے اوپر اب سعودیز کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے حکومت کے اوپر لیکن اب گورنمنٹ نے کتریوں کی اس ٹیم کو اب تک یہ یقین دہانی کروای ہے کہ جو نئے معاہدیں آپ کے ساتھ ہونے تھے اربو ڈالر کے وہ ہم نہیں کر سکتے وہ مستقبل میں آپ کے حالات بہتر ہوں گے دوبارہ ان پہ کام کیا جائے گا جو ایگزسٹنگ سپلائی ہے اس کو ہم کسی صورت سے کوشش کرتے ہیں وہ کنٹینیو کریں فورس مجورٹی کلاس کو ہم انوک نہ کریں اب بڑا چیلنج ہے شریف خاندان کے لیے بھی ان کی کوشش ہے کہ جی ایٹی کے معاملے کے اندر قطر کی سپورٹ حاصل کی جائے اور سعودی عرب کا جو پریشر اس کو ڈیلیوٹ کیا جائے کچھ عرصے تک اس کو نیگوسٹیشن کے اندر ڈال کے لیکن پاکستان کا آخری بات پاکستان بھی دوسری جانبہ فورٹ نہیں کر سکتا ہمارے چھتی سو میگا وارٹ کے پاور پلانٹ وہ ایلین جی اوپر چلنے ہیں اور قطر کراوہ کوئی اور ملک ہمیں سوٹ نہیں کرتا جو فرم بنیادوں کے اوپر ہمیں ایلین جی کے سپلائی کر سکے ان تینوں پاور پلانٹس کے پاکستان کو دباؤ اور پرسنل یا ذاتی تعلقات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنے اکنومک مفادات کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایسا ہسٹری میں ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا آپ کو لگتا ہے اس بار پاکستان کے مفاد کو دیکھا جائے گا یا پھر وہی ماضی کی تمام چیزیں دہرائی جائیں گی یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ رہی ہے چاہے سیول تھی چاہے ملیٹری تھی وہ ایک فون کال پہ لیڈ جاتے تھے یہ تو ہوا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا ہم نے ایک پروپر اسرٹ نہیں کیا سیچویشن کو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا پورا اس کو دیکھے کہ کس طرح سیچویشن جا رہی ہے جہاں تک قطر کے ساتھ پاکستان کے آلریڈی پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ایل این جی کی ایمپورٹس میں جتنے بھی مائد ہیں ان کی ایک فورنسک آرڈٹ ہونا جائے کہ کس طرح سے یہ ٹھیک کے ہوئے سارا میں اس بات کے تو حق میں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حکمران قطر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی زیادتی یا اس قسم کا فیصلہ نہیں کریں گے اور کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل جو آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کو آنر کرنا نہ صرف ان دو ملکوں کے درمیان جن کے درمیان ہوتے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی اس کو کرنا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل لا کے تحت ساری چیزیں اس کی ہوتی ہے اور بڑے لیگل طریقے سے پروپر طریقے سے وہ کیے جاتے ہیں اس کے ختم کرنے کے ری پرکشنز بہت سیریس ہو جاتے ہیں اور اگر اس طرح سے کیے جائیں کہ سعودی عرب کے کہنے پر ہم کر دیں سعودی عرب نے ہم سے پوچھ کے قطر سے تعلقات منقطع نہیں کیے تو ہم سعودی عرب کے کہنے پر قطر سے اپنے معاملات خراب کر لیں ٹھیک ہے آپ خیال ضرور کریں ان کا جو ان کا ڈیو بنتا ہے سعودی عرب کا ان کو دیں جو قطر کا ڈیو بنتا ہے ان کو دیں لیکن یہ کہ اس میں پارٹی بن جائیں اگر آپ کسی طرف اس کی بنیاد کے اوپر قطر کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ قطر جھک جائے لیٹ جائے اور وہ مطالبات مان لے جو اس سے کیے جا رہے ہیں میڈل ایس کی طرف سے یہ مناسب نہیں ہوگا الزامات دونوں طرف سے لگیں گے سعودیہ کی بات مانے تب بھی انوانوے والے الزامات لگیں گے قطر کی بات مانے تو خط والے الزامات لگیں گے لیکن یہاں فیصلہ اس بنیاد پہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کے لیے آنے والے وقت ہوگے اندر کیا بہتر ہے نوازنے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کمپنی کو کسی بھی ملک کو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کچھ مشکلات کچھ ریلیشنشپس میں آئی ہوئی ہیں وفاق اور سندھ کے اکثر اوقات تناہو پایا جاتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے پر ٹیبو رینجرز کا معاملہ ہو یا نوری آباد پاور پلانٹ کا معاملہ ہو لیکن اب فنڈز کے منتقل ہونے کے معاملے کے اوپر سندھ اور وفاق آمنے سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وزارت منصوبہ بندی نے فنڈز منتقل کر دی ہیں سویل صاحب کس چیز کے کیے کدھر کیے اور سندھ کیوں اتنا غصے میں جب میں لیٹر پڑھا تھا وزارت پلاننگ کا تو میں لئے بڑا حیران کن تھا کہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے صوبے کے چار ارب اسی کروڑ پہ کے جو فنڈز تھے وہ فاقی حکومت نے اپنی مرضی سے دوسرے صوبوں کو منتقل کر دی ہیں اور سندھ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے پہلے تو کچھ فنڈز جو دوسرے منصوبوں کو منتقل کیے جاتے ہیں بڑی خموشی سے کیے جاتے ہیں اس معاملے کے اندر انہوں نے بزابطہ سمری مو ہوئی وزارت پانی بجلی کی جانب سے اور اس کے بعد جو رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کا منصوب پروجیکٹ تھا اس کے لیے روہ مالی سال کے اندر چار ارب اسی کروڑ پہ اس کے لیے مختص سے وزارت پلاننگ نے وہ رقم دیگر منصوبوں کو خیبر پکتونخواہ اور پنجاب اور بلوشتان کے پروجیکٹس کے لیے منتقل کر دی ہے اور اس لیٹر کی سی سی اس کو کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی ہم نے کوئی خفیہ خفیہ طور پر کئی یہ منصوبہ انتہائی خصوصی اہمیت کا حمل ہے نہ صرف سندھ کے لیے بلکہ منچر جھیل جھیل کے لیے بھی سپریم کورٹ پاکستان نے سو موٹو نوٹس بھی لیا تھا چونکہ جو بارشیہ ہوتی ہیں سلابی پانی آتا ہے جو بلوشتان کا اور سندھ کے کچھ ازلاع کا جو ویسٹ وارٹر ہوتا ہے وہ مختلف سندھ کی علاقوں کو متاثر کرتا ہوا منچر جھیل تک پہنچتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اب یہ حیات بھی متاثر ہو رہے تھے اور منچر جھیل سے کچھ لوگ سندھ کے لوگ پینے کا پانی کے طور پر اس کا پانی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت سے بیماریوں کا باعث بن رہے تھے جس کی وجہ سے رائیڈ بینک رو بی ڈی ون پروجیکٹ انیس سو چرانوے میں شروع کیا گیا تھا تاکہ یہ جو اس طرح کا پانی آتا ہے اس کو ہم ایک پروپر ڈرینجن سسٹم کے تحت سمندر تک لے کے جائیں سندھ گورنمنٹ اس پہ توجہ نہ دی پھر پرویز مشرف کا جب دور حکومت آیا دو ہزار تین کے اندر دوبارہ سے ان منصوبوں کے فیزیبیلیٹی مکمل کر کے ان کو شروع کیا گیا اور اکسٹھ ہر اوٹ پیسے ان منصوبوں نے مکمل ہونا تھا دو ہزار نو تک اس کے بعد دو تین مرتبہ ان کی ٹائم لائن ہے اس کے ایکسٹینشن کی گئی لیکن اب ان کی حتمی ڈیڈ لائن دو ہزار انیس ہے لیکن روہ سال کے لیے جو کام ہونا تھا وہ ایک پائی اس کے لیے جاری نہیں ہوا اور کام نہیں ہوا ایکسٹینشن بھی ہوگی اور اس کے بعد اب جو روہ مالی سال میں پانچ ارب روی مادیت کا کام ہونا تھا وہ کام ہی اس کا مطلب نہیں ہو سکا تھا دو ہزار انیس اندر بھی یہ منصوبہ مکمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا متاثر اس سے کون ہو رہا ہے سندھ ہو رہا ہے بلوچستان کے کچھ ازلاع متاثر ہو رہے ہیں دو ازلاع اور اس کے بعد باقی سارے سندھ کے ازلاع متاثر ہو رہے ہیں مسئلہ کیا پیش آیا تھا مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ یہ تیہ پایا تھا کہ اس منصوبے کے اندر جو ایکسٹھ ارب اس کی لاغت ہے چودہ ارب پر سندھ حکومت اس میں ایڈ کرے گی اور باقی رقم وفاقی حکومت شامل کرے گی یہ پورا پر تیہ پایا تھا اب سندھ کہتا کہ ہم یہ رقم دینے کو تیار نہیں ہیں دوسرا ماجرہ اس کے اندر مسئلہ کیا سندھ حکومت کیوں نہیں سنجید کی شو کر رہی یہ منصوبہ ایگزیچیوٹ کر رہے ہیں وابدہ وابدہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اس نے اپنے سارے ہائرنگ کونٹریکٹر ہائر کرنے اپنا کام کرنے اب سندھ گورنمنٹ کو بڑی تکلیف ہے کچھ ان کے لوگوں کو کہ یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے یہ تو ساٹھ حرب ہمیں ملے ہم خود اس منصوبے کو چلائیں گے جیسے بھی چلائیں جیسے بھی چلائیں ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھارت کے ساتھ اب اتنے آزاد کو حل کرنے کے لیے ہمارا ادارہ قائم ہے انڈس وارٹر کمیشنر اس ادارے کی جو اتنے اہم نویت کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں بھارت کے ساتھ اس کی ٹیکنیکل کیپیسٹری بیڈلنگ کے لیے پچاس ملین روپے مختص کیا گیا تھے روہ مالی سال کے لیے اس میں سے بھی ایک روپے جاری نہیں کیا گیا انہوں نے اس شعبے کے لیے اس محکمے کی ٹیکنیکل کیپیسٹری بیڈلنگ کے لیے کہ بھارت کے ساتھ بہتر طریقے سے معاملات کو ٹیک اپ کر سکے جو ہمارے اب اتنے آزاد ہیں وہ پچاس ملین روپے بھی ایک اور منصوبے کو منتقل کر دیئے ہیں اور وہ ادارہ جو لاہور کندر کندر افسران پر مشتمیل ہے جب بھارت کچھ کام کر لیتا ہے اس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹری بیڈلنگ کی اوپر پانچ کروڑ پر کی رقم تھی ہم نے وہ نہیں بکھی اور اس کو منتقل کر دی گیا نہ انہوں نے بات کی ہے نہ وزارت پلیننگ یا ابجیکشن کی ہے کہ یہ ضروری ہے صرف اسی محکمے کے اوپر اس محکمے کو اسی مقصد کے لیے پیسے جاری ہونے چاہیے تھے چھیک ہے ذرا پہلے سندھ کی طرف آتے ہیں وہ نوری آباد والا معاملہ ہوا تھا راہو صاحب تو بہت چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی تھی سندھ اسیمبلی کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب مراد علی شاہ صاحب بہت غصہ تھے برہم تھے کہتے کہ ہم جی آفیسز کے اندر جا کر توڑ پور کریں گے یا دھوا بولیں گے اس سے پہلے جب رینجرز کا معاملہ آتا تھا اس کے اوپر سراپہ احتجاج نظر آتے تھے لیکن جب سندھ کے عوام کا معاملہ آیا تو اس کے اوپر بولنے کو تیار نہیں ہے کیوں یہ تو ایک نارمل ہم نے دیکھا ہے رویہ ہے عمومی رویہ حکوم دوں گا کہ جہاں پہ عوام کی بات آتی ہے وہاں پہ ان کے موہ پہ تالے پڑے جاتے ہیں اور جہاں پہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ ایسی چیخو پکار مچاتے ہیں وہ آسرززاری صاحب کا مشہور زمانہ بیان اینٹ سے اینٹ بجا دیں گا اور پھر بھاگ گئے تھے اس کے بعد تو اس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ذاتی کسی مفات پہ سکھ پڑتی ہے تو پھر نتائج کی پرواہ کیے وغیر کسی کو بھی دھمکی لگا دیتے ہیں اور کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب لوگوں کی بات آتی ہے لوگوں کی فلاہ کی بات آتی ہے جس سے لوگوں کی بہتری ہو سکتی ہے وہاں جو لائف ہے منچس جھیل میں جو پرندے آتے ہیں جو باقی وہاں پہ فشریز وغیرہ کا ہے سارا انظام اس کا نقصان ہو جائے بھلے کیا ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے ان کے لئے تو باہر سے بھی مچھلی آجائے گی یا جنگہ آجائے گا اگر مغانا ہوگا تو تو یہ بڑی طور پر اس قسم کے جتنی بھی چیزیں ایک تو یہ فنڈ کی الوکیشن جو چینج ہوتی ہے یہ اس گورنمنٹ میں فیڈل گورنمنٹ میں خاص ہو بڑا پیٹرن ہم نے دیکھا ہے کہ الوکیشن کسی اور چیز کے لئے ہوئی ہوتی ہے اچانک جو شاہی حکم نامہ آتا ہے کہ فلان پروجیکٹ کرنا ہے وہ پھر کبھی سی ڈی اے کے پیسے نکال ادھر یونیورسل سپورٹ فرنڈ کے پیسے نکال وہاں سے نکال ادھر وہ نکال کے ادھر ڈال دیتے ہیں تو آبیسلی دوسرے پروجیکٹ اس سے امپیکٹ ہوں گے اس کو سیریسلی لے 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 اس لیے ضرورت ہے کہ جو آپ منصوبہ بندی اگر کوئی کری لی ہے خدا نہ خواستہ آپ نے تو اس کو پروپر یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے لیے میرا خیال ہے سالوں سوچا گیا ہوگا کس طرح سے اس کو رکھا جائے اور آسف اگر یہ منصوبہ مکمل کر لیے جاتا ہے دو ہزار دست کے اندر جو سلاب میں تباہی میں جائیتی نا سندھ کے اندر اگر یہ منصوبے مکمل ہو جائیں تو سندھ کے اندر سلاب کی تباہ کاریے بھی ساٹھ سے ستر فیصد کم ہو جائیں اتنی اہمیت اس منصوبے کی بھٹی صاحب سلاب وزیراعظم ہاؤس اچھی میسٹر ہاؤس کو تو ہٹ نہیں کرتا سلاب تو عام لوگوں کے کچھے گھروں کو ہٹ کرتا ہے تو وہ تو وہاں پہ بند بھی دوسری طرف تڑھوا دیتے اگر ان کے گھر کوئی آ رہا ہو پکا گھر بھی آ رہا تو وہ دوسرا بند تڑھوا دیتے تو یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ یقین ہے منصوبہ اتنے اگر نائنٹی فور سے چلنا ہے کوئی پیچھے پلیننگ ہوگی اس کا پروپر سوچا گیا ہوگا کس طرح سے اس کو کرنا ہے اس کی ایکزیکشن انتہائی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس سے بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہونا تھا پھر سمندر میں پانی کا جو جانا ہے اٹسیل وہ بہت بڑی سپورٹ ہے کہ لینڈ روئین آپ کی کام ہوتی ہے اگر آپ اپنے دریا سے بھی تو پانی چھوڑتے ہیں ایک خاص ٹین ملین کیوزک میں رہا ہوتا ہے آپ نے جو چھوڑنا ہوتا ہے کہ تاکہ سمندر کے روئین نہ ہو اوپر نہ آئے سمندر کا پانی تو یہ بھی اس کے لئے ایک اور ہیلپ ثابت ہو جائے نہیں منچر جیل کو لہذا سپورٹ ملنی تھی لوگوں کو اچھا جیل سے صاف پانی مل جاتا یہ ساری جتنے اس قسم کے منصوبے ہیں اس کے لئے ایک تو آئینی قدغد ہے میرا خیال ہے قانونی بھی ہے کہ آپ جو اس کی ایکزیکیوشن کا ٹائم لیمر جب آپ کونٹیکٹ کرتے ہیں سارا اس کے مطابق کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے یہ ٹریڈیشن ہے کہ ایک ٹھیکہ ہوتا ہے پڑا رہ جاتا ہے اس پہ آگے چلتا ہے اس کی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے دوسرا نقصان جو اس سے ہوتا ہے کہ آپ جب ڈیلے کرتے تو دبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس میں ٹھیکے دار اور افسران جتنے انوالو ہیں ایک تو ٹائم پہ ایکزیکیوشن کرائی جائے دوسرا ان کو سزا دی جائے جو بھی اس میں ملوث ہیں ٹھیکے دار اور افسران کے لیے یہ سزا ہو کہ اگر اس میں ڈیلے ہوئی اور جو ایکسرہ پیسے لگیں گے وہ آپ سے امریکہ بڑھتے ہیں چلیے ٹھیک اگلے توفر کی طرف بڑھتے ہیں عالمی بینک ان کی بہتری کے لیے کچھ رقم دینے والا ہے کیوں دینے والا ہے عالمی بینک اس لیے یہ رقم دینا چاہتا ہے کہ شاید عالمی بینک کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کی یوت کے اندر اور خواتین کے اندر بہت پوٹینشل ہے یہ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ ملکی تقدیر سمار سکتے ہیں لیکن شاید وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہی جس کی وجہ سے ہمارے جو کوئی سٹرکچر ریفارمز ہونی تھے وہ نہیں ہوئی اور کچھ ایسے خرابیاں موجود ہیں ملین ڈالر تقریباً تئیس ارب روپے ہیں اس کو دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے پہلے جو اس کا تقریباً ایک سو سینتیس ملین ڈالر ہے یہ رقم مختص کی گئی ہے خواتین کے لیے نوجوانوں کے لیے اور جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے لیے مختص کی گئی کہ ان کو بینکنگ چینل میں انہیں شامل کیا جائے انہیں کسی حد تک امپاور کیا جائے ان کے پاس ایک بینکوں سے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جس طرح پرامنسٹر یوتھ لون پروگرام سکیم کی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی لوگ انڈیپینڈنٹلی خود ایک پروجیکٹ کو کنسیو کریں اس کا آئیڈیا بنائیں فیزیبیلیٹی بنائیں ان کی اتنی کیپیبلیٹی ہونی چاہیے کہ وہ بینک سے جا کے کرز حاصل کر سکے اور بینکوں کے پاس ایک پشن ہونا چاہیے ایسے سوسائیٹی کے لوگوں کو سوف کنڈیشن کے پر کرز دینے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف موڈلز کے اندر یہ انہوں نے پریکٹس کی ہے بنگلہ دیش کے اندر یہ پریکٹس کی اس کے بہت زبردس ریزلٹس ملے ہیں جب لوگ خود امپاور ہوئے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو پر انہوں نے کرز حاصل کیے ہیں اور ان کے پاس اپنے آئیڈیاز تھے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ایکانومی بھی اس سے سٹرنگتن ہوئی اور لوگوں کے اندر غربت میں بھی کمی ہوئی تو 137 ملین ڈالر تو صرف اس مقصد کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ لوگ کرز حاصل کر سکیں اور مختلی جو بزنس کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں خواتین کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں اس کے بعد کچھ رکم 137 ملین ڈالر میں سے جو ہمارا نیشنل سیونگز کا ہمارا شبہ ہے وہ بہت ورلڈ بینک کے مطابق کو اتنے جدید خطوط پر استوار نہیں ہے وہاں لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اس کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ بجت کی طرف بھی راگب ہو اور ان کی بجت کو بہتر طریقے سے جیوٹلائز کیا جا سکے اور تاکہ انہیں گورنمنٹ مزید بہتر ریٹرن دے کچھ رقم اس کے اوپر خرچ ہوگی تاکہ بجت جو ہمارا نیشنل سیونگز کا سسٹم ہے وہ بہتر ہو اور لوگ بھی اس جانے مزید راگب ہو سکے اس کے ساتھ ایک بڑا جو انسینٹیو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے ہے چھاسی ملین ڈالر وہ صرف اور صرف کراچی کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس لیے ورلڈ بینک سمجھتا ہے کہ کراچی پاکستان کی اکانومی کے اندر پندرہ پرسنٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن وہاں پہ لوگوں جو جو لیوینگ سٹائل ہے جو دیٹو دی ان کو ورکنگ کنڈیشنز ہیں ان کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے چھاسی ملین ڈالر صرف اور صرف اس بات پر خرچوں گے کہ جو کراچی کے چار علاقے ہیں صدر کا علاقہ ہے اس کے ساتھ پرنگی ہے ملیر ہے اس ایریے کے اندر وہاں پہ ایک سکیورٹی کے سٹویشن بہتر بنائی جائے لوگوں کو جو پیڈیسٹیرین ہو یا سفری سہولیات ہے وہ بہتر لوگ اور انہی علاقوں میں سب سے زیادہ ضرور ہے سفری سہولیات ان علاقوں میں بہتر بنائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے اندر جو مختلف پبلک مقامات ہیں پارکس ہیں ان کی تذین و عرائش کی جائے کہ لوگوں کو ایک اچھا ایسٹیٹک سینس کے مطابق انہیں ایک اچھا بھی فیل ہو کہ ہمیں ایک اچھے بڑے شہر کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو یہ رقم کراچی کے اندر ان ایریاس کے اندر خرچ ہوگی جو کہ سندھ حکومت کو بنیادی طور پر خرچ کرنی چاہیے آئے تک سندھ حکومت نہیں کر سکی اچھا قوٹلی مجھے ایک بات بتا دیں یہ کرزہ ہے یا پھر یہ اندادی رکھا ہے یہ کرز نہیں ہے کہتے اس کو سوفٹ لون ہے لیکن اس کے اوپر مارکب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے بیسیکلی انہوں نے یہ پیکی دیا ہے کہ ہم اپنی صورتحال کو بہتر بنائیں اور یہ کس کے ذریعے کروایا جائے گا حکومت کے ذریعے پیسہ تو یہ گورنمنٹ کو ڈلیور ہوگا اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک کچھ کمپنیوں کو نومینیٹ کر سکتا ہے ان کے ایگزیکیوشن کے لیے کچھ چیسے ملین ڈالر تو سندھ گورنمنٹ کے ثروع خرچوں گے اور ایک سو سینتیس ملین ڈالر وفاقی حکومت کے تحت خرچوں گے یہ رکم اگر پراپر طریقے سے جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے اس کے اوپر خرچ کی گئی ڈالر صاحب نے اس کو بجر ڈیفیسٹ کے لیے اور ذرہ مبادرہ کے ذرخائر کندر صرف کرنے کے لیے استعمال نہ کیا تو یقیناً اس سے بہت بہتری آ سکتی عام شہری کی زندگی میں یہ آخری والا پوائنٹ ہی سب سے مسئلے والا پوائنٹ ہے راو صاحب کے صحیح جگہ پر صحیح رقم ہو اور اتنی رقم جتنی مقتصد کی گئی ہے اتنی یوز ہو یوٹلائز ہو اور ساتھی ساتھ امانداری سے یوٹلائز ہو سب سے بڑا مسئلہ یہ در آتی میں جب بھٹی صاحب یہ بات کر رہے تھے میرے ایکزیکٹلی میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ یہ رقم آ تو جائے گی کیا یہ جو حقدار ہیں جن کے لیے دی جا رہی ہے ان کو ملے گی بھی کی نہیں ملے گی کیونکہ ہمارا تجربہ کو بہت اچھا نہیں رہا ہے اس حوالے سے جس طرح سے گورنمنٹ ان فنڈز کو یوز کرتی ہے فورک سیزر میں ریفلیکٹ ہوں گے جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد پھر وہ یہ مختلف شعبوں میں میٹرو ادھر دائیں بائیں کر کے اس کو لگا دیتے ہیں کراچی میں جو کراچی کی بہتری کے لیے شہر کی اپلیفٹ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جو ہوگا ہو سکتا ہے اس کو ڈائی ورڈ ہو جائے کراچی وہاں بھی سائن سردار جو ہیں سرکار جو ہے وہ کمالگی ہے ان معاملات میں لیکن یہ اچھا انیشیٹو ہے چلو حکومت نے پتہ نہیں کتنا اس میں اس کا کنٹیبیوشن ہوگا عالمی بینک نے اگر دیکھا بنگلہ دیش کی اگرام مثال ہے وہاں گرامین بینک کے تھوڑ انہوں نے کیا گیا اس میں یہی ہے کہ گرامین بینک ایک بہت اونسٹ انٹیٹی کے طور پر اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا پہلے انہوں نے اپنی کریڈیبیلیٹی بنائی وہ صادق اور امین والا انہوں نے اپنا پوستر بنایا اس کے بعد جا کے پھر ورلڈ بینک نے اس کو ایز موڈل لے کے اور اس میں انجیکٹ کی یہاں بھی یہ راو صاحب وہ ہیں کچھ لاہور کے اندر بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ اس طرح تعمیر بینک میرا خواہل ہے اس شعبے میں کام شاید کر رہا ہے وہ کس قسم کا کام کر رہا ہے مجھے بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہے اس کا یا کر رہا تھا ابھی شاید وہ کمیشل آپریشن نے اس نے شروع کر دیا لیکن ہے پاکستان میں نو ڈاؤٹ لیکن ایک انہوں نے مثال قائم کی بنگرہ دیش اس کے بعد انہوں نے اس کو پھر سسٹین کیا اسٹیبلش کیا دنیا کے سامنے دکھایا یہ ہے ہمارے پاس چیز اور ہم نے اس طرح سے اس کو کیا اس کے ریزلٹس نظر آئے یہاں پہ اگر اس قسم کی کچھ چیز موجود ہے تعمیر بینک کے جیسے میں جگہ کر رہا ہوں اگر وہ ریزلٹس موجود ہیں کچھ حالی بینک کے حوالے سے بھی کچھ کر رہے ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں وہ بھی کر رہے ہیں یہ کام تو اگر اور زلز دکھاتے ہیں کہ یہ اس کے سامنے ان کے تھو اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے لیکن ورڈ بینک کو اس کی کنٹینوس مانیٹنگ کرنی پڑے گی اگر ورڈ بینک اس کی کنٹینوس مانیٹنگ نہیں کرے گا تو یقین جانی ہے یہ گورنمنٹ اگر ہے سال سوا سال اور تو یہ اس کو اس جگہ پہ یہ خرچ نہیں ہوں گے جہاں پہ یہ ہونے چاہیے اور ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے ماضی کا یہ جتنے فورن ایکشینج میں خاصوں پر جو پیسے آتے ہیں وہ یا تو فورن ایکشینج رزرز بڑھانے کے لیے اس کو بچا کے رکھ لیتے ہیں یا اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کرنے کے لیے سندھ حکومت پر کڑی نظر رکھنی پڑے گی سات ارب روپے کی یہ اماؤنٹ ہے اور چار پانچ مقاصد کے لیے خرچ ہونے اگر یہ وہاں پر خرچ ہو گئی ان علاقوں کی شکل بھی بدل جائے گی اور لوگوں کو ایسی سہولیات ملیں گی شاید وہ پچھلے ماضی میں بھی انہیں نہ بھی امریکہ نے پروجیکٹس کے حوالے سے جو سٹریٹیجی اپنائی تھی مشرف کے دور پر جب ان کو پتا جال کرپشن بہت ہو رہی ہے انہوں نے خود منصوبے لیتے تھے خود اپنے تھکے داروں کچھ کرنا پڑے گا کسی کشتی کے اندر یہ بھی کہیں باہر جانے کی تیاری کرنے لگ جائے رقم اتنا ضرور ہے کہ یہ ایک اچھا انیشیئیٹیو ہے اگر اسی طریقے سے ایکزیکیوٹ ہو جس طریقے سے پلان کیا گیا ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں ویلکم بیک آفٹر بریک نازجین ایف بی آر وہ ادارہ جس نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے خیر وہ کتنا سیریس ہے اس کی سیریسنس کے اوپر تو ہم نہیں ابھی بات کر رہے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ شوٹ فول کو پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آرہا اب کیا کیا جائے گا یہ دیکھتے ہیں سوہیل صاحب کوئی نیا منطق لے کر آئی ہوگی جو مختلف انڈسٹریز کے ریفنڈز دینے تھے تقیبن دو سو ارب روپے کے ہیں وہ جاری نہ کر کے اس کو بھی روہ مالی سال کے اندر اس اماؤنٹ کو شو کیا گیا اس کے باوجود انہیں فیل ہوتا ہے کہ چاہید سو سے ڈیٹھ سو ارب روپے کا شوٹ فول کا سامنا کرنا پڑے گا اب اس کو بھی کم کرنے ہے پہلے تمام جو ریجنز سے ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ ہر صورت کے اندر ریکووریز بہتر بنائیں ایڈوانس ٹیکس کلیکشن کریں تاکہ اس شوٹ فول کو کم کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود بات کوئی بنتی دکھائی نہیں دے رہی اب ایف بی آر کے پاس آخری ٹول رہ جاتا ہے جون کے آخری ہفتے کے لیے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس کو آپ اٹیج کریں ایک آپ اپنا ایک کلیم فائل کریں کہ محصولی سرکاری اداروں نے سیل ٹیکس ادا نہیں کیا ان کی ٹیکس کا ٹوٹی کرنی ہے ڈسپیوٹ کریٹ ہوتا ہے آپ آسانی کے ساتھ ان کے بینک اکاؤنٹ اٹیج کرتے ہیں اس میں سے وہ رقم جو ایف بی آر سمجھ ڈیوانڈ کرتے ہیں وہ اس سے ویڈراؤ کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ڈسپیوٹ چلتے ہیں دونوں سائٹس کے جلاس ہوتے ہیں گورنمنٹ انٹروین کرتے ہیں تو بسا اوقات سال چھ ماہ بعد آٹھ ماہ بعد وہ رقم ریفنڈ بھی ہو جائے گا لیکن اس وقت تک ایف بی آر اپنا ٹارگٹ پورا کر چکا ہوتا ہے اسی سلسلے کے اندر اب یہی سٹیڈجی اپنائی گئی ہے پاکستان ٹیلی کمینکیشن آتھورٹی اسلامباد الیکٹری سپلائی کمپنیوں اور وزارتہ پیٹولیوم کے ایک محتیت کمپنی سینڈک جو بلوجستان میں کام کرتے ہیں ان کی اکاؤنٹس کو بینک اکاؤنٹس کو اٹیج کر کے سپتر کروڑ پر ڈیڈکٹ کیا گیا ہیں اور اس کے ساتھ ایسکو کا یہ کلیم ہے کہ جو رقم انہوں نے ڈیڈکٹ کی ہے وہ ازاد کشمیر کو وفاقی حکومت جو بجلی سپلائی کرتی ہے ایک سپیچل پالیسی ہے پانچ ساڑھے پانچ روپے فی جونٹ کے تناسب سے ازاد کشمیر کو بجلی سپلائی کی جاتی ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس آئید نہیں ہے بجلی کی پیداواری لاغت ہماری ایوریج بارہ روپے فی جونٹ ہے گورنمنٹ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ازاد کشمیر کو بجلی سپلائی کرتی ہے سیل ٹیکس ایگزمشن ہے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اب آئیس کو کہتا ہے جب میں چارج نہیں کر رہا تو میں پے کہاں سے کروں گا اس طرح پی ٹی اے کا مسئلہ تھا لیسنسز کے اجراعہ کے اوپر کمپنیوں کے معاملات کے اوپر ان کی بھی یہاں کا نیفیجن ہے کہ ہم آگے کسی کمپنی کو چارج نہیں کر رہے جتنا ٹیکس چارج کیا وہ ایف بی آر کو جمع کروا دیا گیا ایف بی آر ماننے کو تو یار نہیں انہوں نے نو اور اب نوے کروڑ پہ ایک دن کے اندر انہوں نے کلیکشن کر لیے بینک اکاؤنٹس کو اٹیج کر کے صحیح ہے اچھا راب صاحب اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایف بی آر بڑی ڈیسپریٹ اس کو ذرا کم کرنے میں مدد دے دے گا چاہے یہ پیسہ ٹیکس کلیکشن کے اندر آئے یا نہ آئے بعد میں ریورٹ ہی کیوں نہ کرنا پڑے تو یہ تو ایک طرح سے آنکھوں میں دھول جوکنے والی بات ہے اوہ مصرہ ہے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اس قسم کی ایکشن سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں معاملات کو آپ ٹیکس کلیکشن ٹھیک کر سکتے ہیں آپ زبردستی لوگوں کے گردن پر انگوٹھا رکھے آپ زبردستی نکالے جا رہے ہیں لوگوں کی جیبوں سے کبھی پیٹولیوم لیوی کی صورت میں آپ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں کبھی یہ اس طرح سے آپ ایڈوانس ٹیکس بہت سے کمپنیوں سے بڑی بڑی کمپنیوں سے پہلے لے چکے ایڈوانس ٹیکس تو یہ شارٹ فال تو اس سال کے ٹیکس سے اس سال میں پوری ہونی چاہیے جو بھی آپ کی ہے جو بھی کلیکشن آپ ہونسٹی لوگوں کو بتائیں قوم کو بتائیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو رہا بھئی اتنا آپ ٹارگٹ اس سے حوالے سے رکھ لیں آپ اپنے باقی پروجیکٹس کو اسی طرح سے تھوڑا سا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا شروع کر دیں آپ کے صورت حال پہ دوری لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک کہلے کے گھنڈا گردی ہے ایک قسم کی کہ آپ کیونکہ آپ کے ایکسیس ہے بینک اکاؤنٹ تک آپ فریز کر سکتے ہیں آپ ریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ جس مرضی ادارے کا جس مرضی انڈیویڈیل کا اکاؤنٹ اس طرح کر کے آپ کر لیں کیا ان اداروں کو بھی اجازت ہے گورنمنٹ تو یوٹیلٹی بلز پہ بہت زیادہ ڈیفالٹ کرتی ہے تو ان اداروں کو بھی پھر بینکنگ اس کی ٹانسیکشنز تک ایکسس ہونی چاہیے ان اداروں کی تاکہ وہ بھی پھر جب ان کو ڈیفالٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ان کی ایڈ سورس کار لیں دوسری جو بات ظلم یہ ہے کہ ایک چیز آپ فری آف کاس دے رہے ہیں کشمیر کا جو آپ نے پر ٹیل میں ذکر کیا اس میں تو ایک کومن سنس کی بات ہے کہ آپ ایک چیز کے پیسے نہیں لے رہے تو اس پہ آپ کو ٹیکس کس چیز کا پیے کرے کیونکہ آپ دے رہے ہیں اس لیے اس کا ٹیکس بنتے ہی بنتے ہیں آپ پیسے لے نہ لیں فبر کو کوئی غرض نہیں کہ ہمیں دے دے ٹیک ہے اتنا ضرور ہے کہ اگر ایڈوانس کے اندر بھی جو ٹیکس لیے ہو ہیں وہ ٹیکس کل کو جب واقعی میں نہیں ہوں گے تو تب بھی ایفی آر کا شورٹ فول آئے گا ہی آئے گا تو فیوچر کا بھی سوچ لیجئے صرف ایک سال کا نا سوچیں آگے کا بھی سوچیں سندھ کی طرف کلتے ہیں نظرین یہ وہ سندھ ہے جو کہ ایک نیوکلئر پاور کا صوبہ ہے یہ وہ سندھ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑ ہے انہی کی حکومت ہے صحت کے شعبے کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں آج کل کے بڑا کام کیا جا رہے ہیں لیکن حال کچھ اپری کی ممالک سے بھی بہتر رضار آ رہے ہیں اور عجیب بات یہ راو صاحب چار ہزار افراد کے لیے ایک دوکٹر اٹھائیس ہزار افراد کے لیے ایک دوکٹر یہ اور بھی اس کے ڈیٹا ہے میں تھوڑا ڈیٹا بتا دل ڈیر لاکھ افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ ہے گائنکالوجس بیالیس خواتین پر ایک گائنکالوجس دو لاکھ افراد کے لیے ایک ہرڈ سپیشلسٹ ہے یہ لنبی لسٹ ہے بڑی لنبی چوڑی صرف ویسے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سہت کے جو حالات چل رہے ہیں جس طرح سے سہت ہے ہم سہت کی ہم نے بات کی تعلیم کی ہم نے بات کی سکورٹی کی ہم نے بات کی ہم نے بات کی ہم نے ٹرانسپورٹ وغیرہ کی بات کی اور جتنی سہولتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے اب جا کے لوگ لینا شروع کرتے ہیں تو گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں بیٹھ کے بنیاری طور پر یہ پوچھنے والی بات ہے میں نے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھانے آئے میں نے اپنے سکورٹی کے لیے پرائیویٹ گاڈ رکھنا ہے میں نے ٹرانسپورٹ اپنی گاڑی استعمال کرنی ہے باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس قسم کے اس میں سب میں نے پرائیویٹ لی اگر اپنے طور پر رینجمنٹس سارے کرنے ہیں تو پھر گورنمنٹس کا کیا فنکشن ہے ٹیکس کس لیے لے رہی ہیں گورنمنٹ کو اتنے بڑے یہ جو پورا پیرافرنیلیا بیروکریٹس کا یہ کس لیے موجود ہے پولیس کس لیے موجود ہے یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں ہاؤسپٹل کس لیے ہیں یہ ڈاکٹروں کو آپ سیلریز دیتے ہیں تو وہ کس لیے دیتے ہیں شویشناک صورتحال یہ ہے کہ ہم اب کمپیرزن جب بھی افریقی موالک سے اس کا کیا گیا تو آپ دیکھ لے کیا صورتحال سامنے آرہی ہے آپ کے وہ سب سے لیس ڈویلپ ان کے مقابلے میں ہم جو ہے ایک ڈویلپنگ کنٹری کے طور پر ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں امرجنگ اکانومی ہے راؤ ساب امرجنگ اکانومی ہے ابھی دیکھ لیا آپ نے ای 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 ایف نے بتا دیا آپ کو کتنی امرجنگ اکانومی ہے اس قسم کی جال سازھی آپ کرتے ہیں فرن اکسین ڈالرز تین ارب ڈولار زیادہ بتاتے رہے آپ اس قسم کی امرجنگ اکانومی ہے جھوٹ بول کے تو آپ نی بن سکتے ہیں اور یہ جو فگرز ہیں یہ سٹاف کے حوالے سے سٹاف کی اویلیبیلیٹی کے حوالے سے آپ ہاؤسپٹلز کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو مزید غمبیر صورت ہے پھر آپ ادویات کی پرویین کے حوالے سے ادویات کی فرامی کی اویلیبیلیٹی کے حوالے سے فرامی تو بہت دور کی بات ہے پھر پرائیسز کے حوالے سے جب ہم جاتے ہیں تو اتنی دفعہ ہم ڈسکس کر سکے سارے ایشیوز کو پرائیسز کو بھی ڈسکس کر سکے بہت تشویشناک صورتحال ہے اور اس پہ حکومت سندھ کو اب تو منت ہی کی جا سکتے ان کا ترلہ کیا جاتے ہیں خدا کا نام لو بھائی کو عوام کا بھی خیال کر لو چلیے اچھے سوہل صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ ذرا کراچی کے حالات دیکھ لیجئے نئی سے نئی بیماریاں ادھر آتی ہیں پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں ائر بورن کتنی ڈزیزز ہیں خر کا حال دیکھ لیجئے تقائم علی شاہ صاحب کہتے رہے کہ علاج کی وجہ سے نہیں مال نیوٹریشن کی وجہ سے نہیں بہت سارے اور ریزنز بتاتے رہے لیکن وہاں بھی صحت کی سہولیات دیکھ لیجئے وہاں کیا حال ہے پھر ذرا اور اوپر چلے جائیے تو ساؤس پنجاب کے قریب والے علاقے کے اندر بھی حال دیکھ لیجئے یہ ہو کیا رہا ہے سندھ کے اندر ابھی تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید صحت کی طرف کچھ دہان آیا ان لوگوں کا یعنی کا جب تک پیپس پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ حکومت وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ سندھ کے اندر صحت کی سہولیات انتہائی ناکس ہیں کم ہیں اور اس کے بعد یہ موازنہ سامنے ہے کہ افریقہ سے بھی پیچھے ہیں صحت کے معاملے کے اندر سندھ کا شعبہ تو میرے خیال میں اس وقت تک بہتری کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہو سکتا مراد علی شاہ صاحب ہوں یا پہلے قائم علی شاہ صاحب تھے اب یہ کسی بات کو مانیں گے کوئی انیشیٹیو لیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی دو ہزار پانچ کے اندر جو سندھ کے اندر جو ہیلتھ پالیسی بنائی گئی تھی دس سال کا پلان تھا وہ اتنا کمپنی ہنسی پلان تھا اس کے اوپر فنڈز بھی مختص کیا گیا لیکن وہ پالیسی صرف فائلوں کے حد تک محدود رہی اگر اس پالیسی کے اوپر کچھ فنڈز جتنے بھی اس کے لئے مختص ہوئے تھے کچھ ارب روپے یا کچھ کرون روپے اس پر لگا دیتے تو آج یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتے کہ سندھ کے لوگ آفریقہ کے مقابلے میں بھی ان کو صحت کی سہولیت کم ان سے مجسر آ رہی ہیں اب ان کے پاس سمپل سا ایک حال ہے اگر آپ نے زیادہ رات و رات اب انقلاب برپا نہیں کر سکتے مسائل لوگوں کے وہاں پر موجود ہیں اور لوگ اب مطالبہ بھی کرتے ہیں اب یہ کمپین پر جائیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے لوگوں کو بھی شعور آ رہے ہیں الٹیمیٹری لوگ مطالبہ کریں گے کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے آپ اس دس سالہ پالیسی بہت کمپریہنسیب بنی ہوئی تھی اس کا اٹھائیں اور اس کے اندر سے کچھ کمپوننٹ کو لے کے آپ یہ روائز امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں نہ صرف کراچی بلکہ سندھ بھر کے اندر عبادی مسلسل بڑھ رہی ہے ابھی جو مردم شماری کے عداد و شمار سامنے آنے ہیں وہ ہم پر ذرائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی عبادی بڑھ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں اور پنجاب کے مقابلے میں وہاں پر عبادی میں اضافے کا تناسب زیادہ سامنے آ رہا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے کوئی انیشیٹیو لیجئے اور کچھ منصوبے ایسے شروع کیجئے جس کے تحت لوگوں کو صحت کے سہولیات میسر ہونا شروع کر نہیں کر سکتے تو ان کو آؤٹسورس کر دیجئے ترکی یا چین کی کسی کمپنی کو دیجئے صلانہ ان کو آپ ان کے بجٹ مختص کریں اس کو مانیٹرنگ کریں کہہ دیں کہ ہم آپ کو صحت کے سہولیات فراہم نہیں کر سکتے آؤٹسورس کر دیں پھر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہی ان کو صحت کے سہولیات فراہم کرے گی یعنی کراچی کی صفائی نہیں کر سکتے اب سندھ کی صحت کا کام بھی دوسرے کو دینا پڑ گیا تو پھر سندھ حکومت کر کیا رہی ہے پھر یہ سوال ہوگا چار ہزار لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر اور جہاں کراچی کے اندر سب سے زیادہ دانتوں کی بیماری ہے سندھ کے اندر ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر اب یہ حال ہے یہ فگر سامنے آئی ہے یعنی افریقی موالک سے اگر برا حال ہے پھر وہ سارا کا سارا ہیلتھ بجٹ سندھ کا جا کے در رہا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں بات کریں یہ اور آئل مارکٹنگ کمپنیز کی جس کے حوالے صاحب نے وہ بات بھی کی تھی کہ ان کو سٹوریج بنانی تھی لیکن سٹوریج نہیں بنائی اس کے اوپر اوگرا نے ایکشن بھی لیا تھا لیکن اب نیا معاملہ سامنے آیا ہے چوری کی بات سامنے آئی ہے سوہل صاحب یہ کیا معاملہ ہے یہ بڑا سنگین کرپشن کا معاملہ ہے اٹک پٹرولیم کمپنی ہے جو کہ آئل مارکٹنگ کمپنی کے طور پر کام کرتی ہے یہ کافی عرصے سے اپنے ایک ڈیلر کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس سے لاکھوں لیٹر زیادہ پٹرول اور ڈیلر سپلائی کر رہی تھی بلک کے نام کی اوپر اس کو سپلائی کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کسی کو بلک سپلائی کرتے ہیں پٹرولیم اصنوات کی تو پھر جو سارفین سے گورنمنٹ پرائسنگ فرمولا سیٹ کی ہوئے پٹرولیم اصنوات کا اس کے اوپر ڈیلر مارجن ہوتا ہے پٹرول کے اوپر تین روپے ہے سوہ تین روپے اور ڈیزل کے اوپر بھی ساڑھی تین روپے پر لیٹر ہے پھر وہ کمپنی کیونکہ اس میں ڈیلر اس میں سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارفین سے ریگولیٹر وہ مارجن ڈیلر مارجن وصول کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس کے بعد ڈیزل کے اوپر دس بارہ روپے پر لیٹر پیٹرولیم لیوی آئید ہے پیٹرول کے اوپر دس روپے پر لیٹر پیٹرولیم لیوی آئید ہے جب آپ بلک میں سپلائی کرتے ہیں تو وہ لیوی اگزیمٹ ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کو قومی خزانے میں جمع نہیں کرانی پڑتی اس طریقے سے دھندہ چل رہا تھا اوگرہ کو کئی سے شکایت ملی بڑی مشکل سے جا کے ان کی ٹیم نے دو ہزار چودہ کے اندر ریڈ کیا اسٹیبلش ہو گئے کہ یہاں پر یہ کاروبار ہو رہا تھا اور قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا انفورسمنٹ ڈبارٹمنٹ نے کاروائی کی پھر جب ایکشن کا وقت آیا تو اس کمپنی کے لوگوں نے مبایدنہ طور کے اوپر اوگرہ کے کچھ افسران کو اس طریقے سے مینج کیا کہ فیصلہ بھی چونکہ ثبوت تمام موجود تھے فیصلہ اس کمپنی کے خلاف آ گیا اور اس وقت کے جو اوگرہ کے پرانے رول سے اس کے مطابق اس کمپنی کو صرف چار لاکھ روپے جرمان آئیت کیا گیا اور میرے مطابق کرون روپے کا انہوں نے اس کے اندر مال بٹورا براہ راست عوام کی نام کی اوپر بھی اور قومی خزانے کے اندر پیٹرولی ملیوی جمع نہ کروا کر لیکن انہوں نے کیا کیا پھر اپیل فائل کر دی اوگرہ کے اندر دوہزار چودہ میں ہی جب اپیل فائل کر دی ان کی کوشش تھی کہ اگر ہمارے اوپر یہ پینلٹی ہم نے ایکسپٹ کر لی تو پھر ہمیں وہ اکم قومی خزانے میں جمع کرانے پڑے گی جس کے اوپر اصلاحات صاف کیا گیا تھا پیٹرولی ملیوی کی اب اپیل یقین ان کے خلاف پانی تھی اوگرہ کے افسران نے مبینہ طور کے اوپر اس کمپنی کے ساتھ ملی بھگت کر کے اڑھائی سال تک اس معاملے کو دبائی رکھا آج تک اپیل کا معاملہ تیہ ہی نہیں کیا گیا کچھ جانب سے یہ بات کو ٹیک اپ کیا گیا تو چیئر پرسن از مادل اوگرہ کی ان کو ایک سال ہونے والا چار سنبھالے ہوئے قرم بھی کمپلیٹ ہوا اس عرصے کے دوران لیکن یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں ہوا جب ان تک یہ بات پہنچی کچھ لوگوں نے ایک شکایات بھی کی تو انہوں نے پھر دوبارہ کیس نکلوایا پتہ چلا کہ اوگرہ کے اپنے ہی اثران نے اس معاملے کو دبا رکھا تھا دیکھ سال سے اس کو فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا اب اس کو دوبارہ نکالا گیا ہے اس کی ہیرنگ کی ڈیٹ فکس کی گئی ہے مطلقہ کمپنی کو بلا کر اس کا جواب دوبارہ اپیل کی اوپر جواب سن لیا گیا ہے جرمانہ تو اپنی جگہ کے اوپر رہو گا لیکن قومی خزانے کے اندر کروڑوں اوپیکج اس کا نقصان پہنچایا گیا اس سے متعلقی جلد فیصلہ سنایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ایک انکواری انیشیئٹ کر دی ہے چیئر پرسن اوگرا نے جو لوگ اس کا اندر ملوث تھے اوگرا کے جنہوں نے دھائی سال تک اس معاملے کو دبائی رکھا اور اس کو سیٹل نہیں ہونے دے رہے تھے وہ کونس ایسے لوگ ہیں جن کا اوبجیکٹیو یہ تھا جن کو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ انہوں نے عوام اور سارفین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے وہ اس آئل مارکیٹنگ کمپنی کے مفاد کا تحفظ کر رہے تھے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی بڑے سینئر افسران اس کے اندر انوالو ہیں چیئر پرسن عظم آدل صاحبہ کا یہ کڑا انتہان ہے کہ اس کمپنی کو کتنا جرمان آئیت کرتی ہیں ان سے پیٹرولیوم لیوی کی ریکوری کرواتی ہیں اور اوگرا کے اندر جو ایسے لوگ موجود تھے جو ایسے کمپنیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کڑی نظر رکھیں گے راو صاحب اجیب بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ اس کو کئی چیزیں معلوم ہی نہیں ہوتی کہ نیچے کا حملہ کر کے آ رہا ہے بہت ساری ایسے گھپلے ہوتے ہیں چاہے وہ بات کر لیجئے ایف وی آر کی بات کر لیں نیب کی بات کر لیں یہاں اوگرا کی بات کر لیں انیچے کی بات کر لیں کسی ادارے کی بات کر لیں سربراہ اکثر اوقات اندھیرے میں ہوتا ہے یا پھر پتہ نہیں آنکھے بند کی ہوتی ہے کیوں ان سے جب ہم نے تھوڑا سال تفصیل پوچھی کیسی رہی سکاؤٹس کہے تھے سٹوڈنس وغیرہ سارے تو انہوں نے کہا یہ باقی چیزیں اپنے چیزیں ایک بڑی مجھے حیران کن وہاں پہ لوگوں سے بات سننے کو ملی ان سے جب انٹریکشن ہوا انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں جو افسران ہوتے ہیں مختلف اداروں کے سربراہان یا افسران جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آپ لیتے ہیں انہوں نے کہا جی گریجویشن کے بعد ایک امتحان ہوتا ہے ہمارا سی ایس ایس کا اس کے بعد وہ جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو وہ سیونٹین گریڈ سے وہ افسران لگ جاتے ہیں اداروں کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں ایڈمسٹیٹر ایڈ ایسی بھی بنتے ہیں مجیسٹریٹ بھی بنتے ہیں جج بھی آتے ہیں پہ اس میں مختلف امتحانات تو وہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا آپ کا ملک کیسے چل رہا ہے کہ اگر ایک گریجویٹ کو آپ ایک سمپل امتحان دے کے اس کو بٹھا دیتے ہیں بغیر کسی ٹرینے کے بعد تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہاں گراس روٹس لیول پہ لوگ شروع ہوتے ہیں اگر کسی نے محکمہ مال میں جانا تو وہ پٹواری سے شروع کرے گا اس سے پرموٹ ہو کے پھر وہ پہنچے گا تو اس کا ایکسپیرینس ہوگا اس کو پتا ہوگا کہاں کہاں کیا کیا خرابی ہیں کس کس جگہ پہ کیا کا چیز ہو رہی ہے تو یہ پرموٹ بھی پرابلم بھی آتی ہے جب اوپر سے یہ سکائی لیب ٹائپ گرتے ہیں آگے تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو ورکنگ کا پتہ نہیں ہوتا آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا آپ اس کو لے کے نیچے سے جو لوگ بیٹھے ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے بیٹھے تھے یہ انفلونشل کمپنی ہے اس نے ظاہر ہے منپلیٹ کیا ہوگا وزیر کے تھروں کیا ہو یا اپنے ذاتی اثر سو سے کیا ہو یا پیسوں کے تھروں کیا ہو اس سارے پوری چیز کو تھپ کر کے رکھا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ پیٹرولیوم لیوی میں کروڑوں روپے کا نہیں یہ اربوں روپے کے گپلے ہوتے ہیں نائنٹیز میں ستر ارب کی پیٹرولیوم لیوی کولیکٹ ہوتی تھی جو میجر چنک ہوتا تھا آپ کا ریونیو کولیکشن کا وہ یہ پیٹرولیوم لیوی ہوتی تھی ابھی بھی میرے خیال سے یہ پیٹرولیوم لیوی ہی بہت بڑا چنک ہے اس کا آپ کے ریونیو کولیکشن کا پہلی بات یہ ہے کہ چاہے آپ بلک میں بھی دے رہے ہیں پیٹرولیوم لیوی تو گورنمنٹ نے لینی ہے ڈیلر بھی تو آگے بیچے گا جو لے رہے آپ سے اس نے بھی تو بیچے گا اس نے پیٹرولیوم لیوی اس پر کرنی ہے تو آپ ایٹ سورس اس کو کیوں نہیں کرتے اس کو ایمپوز بلک میں لے گیا وہیں سے لے آپ کمپنی کو گئے پیٹرولیوم لیوی آپ دے آپ جس کو مرضی دے رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں بتا اگر سارا سسٹم صحیح ہو جائے اگر سربراہ کو پتا ہو کہ ان کے نیچے ہو کیا رہے ہیں ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہے ہیں تو پھر شاید کرپشن کم ہو لیکن سربراہ کا صحیح طریقے سے تقرری بھی امپورٹنٹ ہے صرف اور صرف منت پسند لوگوں کا نہیں لیکن یہ جو اوائل مارکٹنگ کمپنیاں انہوں نے اپنا مافیا بنا لی ہے اس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور افغانستان کی بات کرتے ہیں بھارت کی بات کرتے ہیں بڑی آپس میں میل ملاب چل رہی ہے چاہے وہ ڈپلومیٹکلی چاہے وہ پاکستان کے خلاف چاہے وہ اب ٹریڈ کوریڈور کے حوالے سے ائر کوریڈور شروع ہو گیا جس کے تھرہو اب ٹریڈ کی جائے گی اور یہ معاملہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہمسائیوں کا ایک ریجن کے اندر کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے لیکن یہ کنیکٹیوٹی آپس تک رہے پاکستان کے اگینس نہ استعمال اور پھر وہ ماؤت پیس بن جاتے ہیں اشرف غنی صاحب وہ تو ہیں ہی پپیٹ خیرون کا کیا ذکر کرنا اشرف غنی صاحب کا بات یہ ہے لوگوں کی بات کرنی چاہیے افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان میں جتنا درد پایا جاتا ہے جتنی ہم نے سپورٹ کی ابھی تک افغان مواجین ہیں ہمارے پاس ہم ہر طرح سنکے مدد کر رہے ہیں یہ بات بھی آپ کی درست ہے بھارت کے ساتھ ان کا ہونا چاہیے ایک زمانے میں آپ کو بتا اتنی سیریس ڈیویلپنٹ ہوتی جنرل کیانی صاحب جب تھے تو وہ بھی ان سارے مذاکرات میں شامل تھا اور بہت سی لیوریج دی گئی انڈیا کو کہ آپ واگا سے آپ بھائی روڈ جو ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کیا جائے کچھ پری کنڈیشن سی پاکستان کی اس طرح سے معاملات کو دیکھا جائے لیکن اس میں جو بیک گراؤن میں چیزیں چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو سٹریٹیجی کے لیے کوئی ایسی بات آپ نہ کریں وہاں پہ جا کے کہ جو ہمارے لیے نقصان دے ہو جس سے ہمیں بسیکلی نقصان پہنچے ان پرنسپل پاکستان ایگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے جو افغانستان کی جو اکنومک ہیلتھ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے انفرسٹرکچر ڈویلمنٹ کے لیے انڈیا اگر کچھ کرنا چاہتا ہے پاکستان کو کوئی اتراز نہیں ہے پاکستان بھی مدد کر رہا ہے انڈیا بھی مدد کرے جتنی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن ہوا کیا یہ کل بھوشن ٹائپ کیس آنے شروع ہو گئے وہاں سے ہمارے خلاف ساری وارداتیں شروع ہو گئی اس کے بعد پاکستان کو اس پر سٹک ہونا پڑا پاکستان تو آل آؤٹ جا رہا تھا اس وقت بڑی اچھی ڈویلمنٹ ہو گئی تھی اور پاکستان نے اگری کیا تھا امریکہ بیچ میں بیٹھا تھا پھر یہ ٹائپر ٹائٹ کانفرنس جو ہوتی تھی اس پر بھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا جو ترکی میں ہوتی تھی کبھی پاکستان میں ہوتی تھی ترکی پاکستان اور افغانستان کی کہ ٹھیک ہے انڈیا کو ہم راستہ دیں گے کہ اپنی کمیشل ایکٹیوٹی کرے سبزیاں لے کے جانا جاتا ہے سیمنٹ لے کے جانا جاتا ہے بہت چیز وہاں پہنچانا چاہتا ہے ٹرکوں کے ذریعے بسوں کے ذریعے لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے کے جائے لیکن یہ ایک طرف آپ وہ بغل میں چھریبوں میں رام رام والی بات آپ کریں گے تو پھر اس طرح سے تو نہیں ہوگا پھر آپ کو بائی ایئر ہی چیزیں لانے لے جانا پڑے گی اور یہاں سے آپ کو ریجنل کوپریشن کو آپ سبوٹاج کرتے ہیں بیسیکلی نہ صرف پاکستان افغانستان کے حوالے سے پاکستان انڈیا کے حوالے سے بلکہ باقی ریجن کو بھی آپ اس پر ہنڈی کیپ کر دیتے ہیں صحیح صاحب اگر اکنومکلی افغانستان سٹیبل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان سے زیادہ کسی کو نہیں ہوگی یہ تو پاکستان کے لئے اچھی بات ہے کہ وہاں دہشتگردی کام ہوگی وہ مائنسیٹ چینج ہوگا پاکستان کے اندر جو انفیلٹریشن ہوتی ہے ہمارے ایسٹن بورڈر کی طرف سے وہ کام ہوگی لیکن اگر بھارت وہاں اسی چکر میں اور بہت سارے کام پاکستان کے خلاف بورڈر کے قریب شروع کرتے ہیں جس طرح مدروف وال بومز کے اندر بہت سارے بھارتی مارے گئے تھے پھر بات الگ ہے اگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا فطری طور کے اوپر افغانستان کا تجارتی جو اس کے تعلقات پہلے پاکستان کے ساتھ بند ہے اس کی جو معاشی اس کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں اس کی طلب اگر پاکستان سے پوری نہ ہو پا رہی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان نے بترقی کی بہت سی منازل تیہ کر لیا اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ انگین مارکیٹ کو ایکسپلور کرے یہ جو سارا کام ہو رہا ہے افغانستان کے اندر بھارتی اصل رسوق کو بڑھانے کی یہ کوشش ہے اور یہ جو سارا کام بہت یہ ایکسپنسیو یہ موڈ ہے ٹریڈ کا جو آپ ائر لفٹنگ کے ذریعے آپ کر رہے ہیں لیکن بھارت چونکہ کمیٹیڈ ہے وہاں پر اپنے اصل رسوق بڑھانا چاہتے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اپنے مزید فوجی لے کے آ رہے ہیں اسی ٹریڈ کی آرڈ کے اندر لے کے آئے گا الٹی میٹلی کیا ہوگا افغانستان اور پاکستان کے تلقات مزید کشیدہ ہوں گے بھارت مزید وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ساشے کرے گا پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو الٹی میٹلی اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہونے لگا افغانستان کو اگر وہ اسی سٹریٹیجی کے اوپر عمل پہرا رہتا ہے اگر صرف پیور طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ کرنی ہے جو اس وقت کا ڈیزائن ہے وہ پاکستان کے نہ تو فیور میں نہ افغانستان کے فیور میں دوسرا بھارت کے جتنے تاجر ہے وہاں پر اپنی روٹنگ کر چکے ہیں اور ان کے کوشش ہے کہ وہاں پر جتنے افغانستان کے نیچرل ریسورسز ہیں اور جو دیگر ان کے وسائل ہیں ان کو یوٹلائز کیا جا سکے وہاں سے بھارتی جادر اس کا بینیفٹ لیں تو یہ الٹی میٹلی اس سارے اقدام کو کوشش کرنے کے لیے بھارت پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا جس کے نتیجے میں خطے کا آمن متاثر ہوگا یہ کوئی سے فائدہ نہیں ہوگا سہل صاحب بہت چھپیا رہاو صاحب بہت چھپیا اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ بھارت اور افغانستان کی درمیان ٹریڈ ٹائز رہیں تو بہت اچھا ایکانومی تک رہے تو بہت اچھا لیکن اگر اس کو وار سٹریٹیجی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ایسٹن بورڈر کو بھی پاکستان کی انگیج کرنے کے لیے استعمال کیا گیا پھر پاکستان بھی دیکھ رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے ادھوائز ایکانومی وائز پاکستان اس کو انکرج کرے گا کہ آپس میں اگر افغانستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو ہمارے اس سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقابر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر